بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چھوٹی سی بات ہے جس کو میں بہت جل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر آپ سے رخصت لے لوں گا وہ بات یہ ہے کہ ایک منگلور میں ایک اسپتال ہے غالباً جس کا نام ہے شفا ہاسپٹل اس کے ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر شکیل صاحب ان کا ایک آڈیو شاید وائرل بھی ہوا ہے لوگوں تک پہنچا بھی ہے انہوں نے بہت اچھی بات کہی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کرونا کی سلسلے میں اگر کوئی بھی بات یا کوئی بھی خبر آپ کو پہنچ رہی ہے مان لیجئے کسی کا انتقال ہو گیا مان لیجئے اتنے لوگ اسپتالوں میں ایڈمیٹ ہیں یا یہ خبر کہ اتنے لوگوں کو وینٹی لیٹر کی ضرورت ہے یا وینٹی لیٹر نہیں مل پا رہا ہے اگر اس طرح کی کوئی بھی خبر آپ تک پہنچ رہی ہے فلا آدمی پوزیٹیو ہو گیا اس طرح کی بہت سی خبریں ہو سکتی ہیں جو آپ تک پہنچتی ہوں گی پہنچ رہی ہوں گی تو ایسی خبروں کو بجائے اس کے کہ آپ آگے پہنچا دیں آگے پھیلا دیں ان تمام چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے بلکہ ان سب چیزوں کو اپنے تک محدود رکھنا چاہیے زیادہ ان کو خاص کر سوشل میڈیا پر وائرل نہیں کرنا چاہیے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ ان خبروں کو سنتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر خاص قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبی نے بتایا کہ جب آدمی اس طرح کی نگیٹیو یا منفی خبریں سنتا رہتا ہے تو اس کے جسم میں کارٹی سول ایک نگیٹیو ہارمون ہوتا ہے جو ایکٹیو ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں اس کے اندر ڈر خوف ایکزائیٹی یا ڈپریشن اس طرح کی حیجان اس طرح کی چیزیں اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر انسان اس محلک مرض میں چلا جاتا ہے ڈاکٹر صاحبی نے بتایا بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ کرونا سے جو اموات یہ جو موتیں ہو رہی ہیں ان میں کرونا سے تو شاید تین چار پانچ لوگ مر رہے ہوں لیکن اس سے زیادہ نگیٹیو اور منفی خبریں سن سن کر جو لوگ اپنے اندر اس کارٹی سول نام کے نگیٹیو ہارمون کو ایکٹیو کر لیتے ہیں اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ اور اکثر لوگ مارے جا رہے ہیں تو اس طرح کی چیزوں سے بچیے قرآن بھی ہم کو یہی تعلیم دیتا ہے اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ کس طرح کی خبروں کو ہم کو آگے بڑھانا چاہیے اور کس طرح کی خبروں کو ہم کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں منافقوں کا یعنی دوگلی پولیسی والوں کے سلسلے میں عجیب و غریب بات فرمائی ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ اَوِلْخَوْفِ اَوَاعُوْبِ کہ جب ان کے پاس کوئی بھی خبر آتی تھی امن کی یا خوف کی وہ ان دونوں خبروں کو آگے بڑھا دیتے تھے حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ خوف کی خبر کو آگے نہ بڑھانا چاہیے در کی خبر کو آگے نہ بڑھانا چاہیے بلکہ امن کی خبر کو آگے بڑھانا چاہیے لیکن منافق اس کا الٹا کرتے تھے تو ہماری ذمہ داری ہے بحثیت ایک مسلمان ہونے کے ہم اچھی خبریں پوزیٹف خبریں لوگوں تک پہنچائیں اور ساتھ میں یہ بھی بتانے کی کوشش کریں کہ اگر اتنے لوگ مان لیجئے مرے ہیں تو اتنے لوگ ریکاور بھی ہو رہے ہیں اتنے لوگوں کو صحت بھی مل لئی ہے یہ میرا آج کا صبح کا پیغام ہے خدا رہا اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ فارورٹ کریے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریے خاص کر جتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں میری دست بدستہ ان سے درخواست ہے پروگرام کو شیئر کریں گروپس میں ڈالیں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ ہو سکتا ہے ویڈیو سن کر بہت سے لوگ ڈریں نہیں گھبرائیں نہیں اور اس طرح کی چیزیں فارورٹ کرنے سے بچیں تو انشاءاللہ کسی کی جان اللہ تعالی بچا سکتا ہے بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ اس سلسلے میں آپ کی رائے کا بھی مجھے انتظار رہے گا اپنی رائے کمنٹ کی صورت میں ہمیں ضرور دیں اور بتائیں کہ آپ ہماری اس ویڈیو سے اور ہماری اس رائے سے کتنا اتفاق رکھتے ہیں ہم آپ کے ہر کمنٹ کی قدر کرتے ہیں پڑھتے بھی ہیں اور اگر کوئی جواب دینے کی چیز ہوتی ہے جواب بھی دیتے ہیں بہت بہت شکریہ کل صبح پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ